اسلام علیکم میں نام آسف رضا ہے اور میں آرسا سٹڈی کنسلٹینسی لاہور موڈر ٹام سے سب سے پہلے بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی بہت ساری طرود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہت ساری تعریفیں ہوں کے لئے الحمدللہ سمال حمدللہ آج میں صدق بلال فیاس اور ان کے بڑے بھائی سنین اور بڑا یونیک آئیڈیا اور بڑا یونیک کیس دو ویزاز دو نو ہنگری کے we'll tell you the complete story just stay with us first of all پہلے تو آپ کو بہت بہت ہمباری کو ماشااللہ بلال یہ ہے مگر یہ کوئی تنا کریٹ نہیں جاتا اس نے کوئی جاتا ہے پورا کریٹ so ہم پوری discusion آپ کو بتاتے ہیں ابھی ہمارے سارت کیا ہوا اور دو ویزاز کیونہ but I want to show you the two ویزاز one is ایک تو آگیا ہمارا 22 کا اور ایک 21 کا پہلے یہ ٹونٹی یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو ہمیں ویزا گرانٹ ہوا اور اس ٹونٹی ٹونٹی وان دو ویزا ہمارے لئے دونوں ہنگری ہی ہیں اچھا سٹوری ہی ہے کہ بلال فیاس بجرات سے ہیں اور سکٹیمبر میں ہم نے ویزا لگن کیا تھا مطلب ہم پچھلے سال سے اس ویزا کے لئے میند کرتے ہیں اور ویزا بھی گرانٹ ہو گیا دو ہزار بیس میں ہمارا کے سٹارٹ ہوا تھا پھر ہم ٹونٹی ون ٹونٹی ون میں ہم بیسی میں اپیر ہو گئے نومبر میں اکٹوبر میں سال ہو گئے لیٹ اپیر ہوئے اچھا سچینیس ٹونٹس کے سٹوڈنٹ تھے الحمدللہ امیشن ہوا اور پھر پروسیدر سٹارٹ ہو گیا امیشن ہونے کے بعد امیشن کا انٹریو کی تیاری کیا آپ نے تھوڑا سا بتائیے سارا کیا سارا سار جو ساری آپ کی ٹیم نہیں کروائی تھی بس دو تین منٹ کا انٹریو ہوا تھا وہ بھی ادھر بیٹھ کے لیٹ اپ آف ہو گیا تھا پھر آپ نے ادھر کال کی کہ یہ بچے کا لیٹ اپ آف ہو گیا اس لئے شروعی سے ہرڈل پھاسک ہاں جی سار جی تو میں ہم نکال کی کوئی بات نہیں ٹھیک آئے اوکے ہم کرتے ہیں انٹریو پہلا ہرڈل شروع ہوا اور انٹریو ہی خراب ہو گیا انٹریو اپروچ کی انٹریو نکار دوبارہ کرتے ہیں آنے کے بعد فیس پے ہو گئی فیس پے کرنے کے بعد فائنل لیٹر آیا فائنل لیٹر روٹین سے لیٹ ہو گیا تھا فائنل لیٹر ساتھ جی ٹائم پہ یہ آگیا تھا جو ڈیٹ ملی تھی وہ ہم لیٹ ملی تھی وہ لیٹ ملی تھی ہم ام بیسی لیٹ پہنچے ہیں مگر لیٹ پہنچنے کے بعد ویزا گرانٹ ہو گیا دوبار میں اس نے ساتھ جی کچھوں ڈاکومنٹس میں آگیا تھے ادیشنل ڈاکومنٹ ہم نے ویزا آفیسر کو ادیشنل ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے وہ ستائیس اکتوبا تھا تھی اس سے پہلے جو ہمیں سامیٹ کروانے ہیں وہ سامیٹ کروائے پانچ نومبر کو ہمیں ویزا لگے ملے پانچ نومبر کو ہمیں پہلا ویزا ملے اور پانچ نومبر میں ہم بڑے خوش تھے ہمارا ویزا لگے مگر ہم نے ایتیاتی ستابیر بھی اختیار کی ویزا تو گرانٹ ہو گیا مگر اگر یونسٹی جاتے ہیں تو کارڈ نہیں ملنے گا ہم نے خود ہی اپنے بل میں اپنا ہارڈ ڈا دیا ایسا ہی ہے یونسٹی نے کہا بھی آپ کو آنے کی ضرورت اور یونسٹی نے امبیسی کو کہا کہ اس بچے کو روک لو پانچ نومبر کو اڈر لائن تھی اور ہم اس کا آنر کرتے تھے ہم جنرل سوڈنٹ ہیں اور دو دن کے بعد بلال فیاض کو امبیسی سے کال آگئی کہ آپ امبیسی پہنچ گئے اکسپلین کرے کہ کیوں نہیں فیول گئے فون پہ امبیسی آکے کیوں نہیں گئے بلال فیاض سے کیا ہوا بلال فیاض امبیسی تو گئے مگر پاسپورٹ لے کر نہیں گئے پہنچ گئے تو اس نے اس کو ویزا فیصل اندر بلا لیا اور اس کو کہا کہ بتائیے کیا ہوا بلال آپ بتائیے گئے وہ سارے گوری تھی جس نے مجھے بتایا کہتی ہے کہ پاسپورٹ آپ کا کدھر ہے میں کہا وہ تو میں ساتھ ہی نہیں لائیا ایک ہٹ دیا تھا کہ اگر تم اگر تم اگر صاحب کچھ سے مار پاس لاؤ گئے تو ہم آپ کو نیو ویزا دیں گے اچھا یہ کہا تھا آپ ویزا ریوک ہو گیا اور لیٹر بھی دے دیا اس نے کہا بھائی اب آپ نے گھر میں اس نے مجھے ڈاگ مجھے ڈسپیس گیا اور آپ نے انہیں بھیجا میں نے آپ کو سنیپ شیئر کیا اب ہم اتنی محنت 6 مینے 7 مینے زیرو پہ آگے لاؤس بھی ہو گیا ہمارا کافی زیادہ اب آگے چلتے ہیں اب ایک ڈوسری پرابلم آگی فروری انٹیک ہی اویلیبل نہیں ہے سچینی میں اب یونیورسٹی پہ پاس گئے تو یونیورسٹی کو کہا میرا خیال ہے یونیورسٹی ہماری 20 ایمیل ضرور ہوگی مور دن 15 ضرور ہوگی اتنی سارا ہے یونیورسٹی نے ہمیں نیکسٹ لیٹر کی کمیٹمنٹ کی 4 لیٹر ملیا وہ بھی تقریباً 8-3 مائنسٹی پہ آپ نے میند کی کہ ہمارے فیس رکھی ہاں ہماری فیس رکھی آپ بیس سے کنفرم کیجئے ہم اوریجنل سٹوڈنٹ ہیں فیق نہیں ہیں اندر ہوتے تو ہم فلائی کر جاتے کوئی اسی چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں نمبر 2 ٹھیک سب یہ نیا لیٹر آ رہا میں نے آپ کو کال گئی تھی اس میں بینک میں ہی تھا میں نے آپ سے پچھا سا جی کوئی اپ ڈیٹ آپ نے بولا آپ نے اس نے کوئی اپ ڈیٹڈ نہیں ہے جیسے ہی میں نے کال کٹ کی آگے مجھے کال آگے آپ کو یہ کہ ہم بیسٹ ہی کہتی ہے کہ ہم انٹریو نہیں لیتے ہیں آپ کو نیو لیٹر جو آنا جو دے بلکل اب یہ ایک انٹریو سے جس میں ہم فسے تھے وہ ایکزامٹ ہو گیا مگر ہم ایک کلوار بیٹھ گئی تھی کہ بیسی تو جانہی بانا لیٹر آیا تو گوڑ لگ ہے لیٹر کے زیادہ اقومیڈیشن آئی فیس انہیں ہم سے نہیں مانگی یہ بڑی نیکھی ہے ان کی پہلی والی فیس پہلی والی فیس کو انٹریم کیا اب ہم پھر ویزا ڈاکٹیمنٹیشن پہ زیرو گئے آگے پھر محنت پوری کی فائننسل ماتر ساری چیزیں اب ہم تھرگے دونوں بھائی تمہارے انٹریوی ہوتے کیا سوچ رہا تھا کیا ہوتا پہلے تمہیں انٹریوی دینے گیا تھا تو ویزا فیسر میں اپوائنمنٹ لے بھی ہم نے اپوائنمنٹ لے بھی ہم نے اپوائنمنٹ لے بھی اپس اوگس کی تھی اٹھارہ کی تھی اٹھارہ سپٹیمبر نہیں جلائی جو اب بھی ہوئی ہے وہ جلائی کی تھی اٹھارہ جلائی کی پہلی اپوائنمنٹ ملی یہ امبیسی اپنے بڑا خوشی خوشی پائے لے گیا سو ویزا فیسر نے کہا بھائی آپ کہہ رہا ہوئی انہوں نے سار جی مجھ سے دو ٹیسٹ بھی لے لیے تھے بزنس کا بزنس کا ٹیسٹ میں ابھی ویٹ کر رہا تھا مجھے کال آئے گی وینڈو پہ میں جاؤں گا اپنے انٹرویو دینے تو ویزا فیسر نے مجھے کہ بلال ادھر آو بات سنو میری تمہارے تو ویزا ویلید ہے مجھے ایک سپائی ڈیٹ بتاو کون سی ہے میں نے کہا میری فرسٹ آف جلائی ایک سپائی ڈیٹ ہے کہتا ہے گوڑ ٹھیک ہے مجھے نہ سارا کو چیک کال لینے دو اس نے ایک ایک چیز سارج بہت دیان سے چیک کی ٹھیک ہے تو کہتا ہے اب بھی ہمارے نا ٹیکنیکل کوئیشو ہے سسٹم میں جب مارا ویزا ہتم ہو جے گا پھر واپس آؤ میں پھر پریشان ہوگا سار میں نے آپ کو کال کیا آگے باہر آپ نے اسی وقت ادھر امبیسی میں کال کی کہ اس طرح میرا بچہ آیا ہوا ادھر سٹوڈینٹ تو اس کا کیوں نہیں انٹرویو گیا مجھے سارج اس نے بولا تھا کہ تم بتاؤ گئے کیوں نہیں میں نے کہا کہ سارج میرے سارے ویزار وی اوپ ڈھو گیا تھا تو سارج نے ادھر یونیورسٹی کو بتایا کہ میری فیس راکھ لے میں جائن کروں گا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا اس کو میں باغنے والا سٹوڈینٹ نہیں تھا اگر میں جاتا تو میں آر ایڈین یورپ ہوتا تو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے پھر کہتا ہے کہ آپ آپ کو دیں گے تو پھر آنا پھر آپ نے سارا کچھ تو بیسی نے ہمیں دوبارہ اپوائنمنٹ دے دی اسی وقت صاحب پندرہ میٹ کے اندر 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 انہوں نے میل کر دی نیکس اپوائنمنٹ ہوئی اور پھر کیا ہوا پھر انٹرویو ہو انٹرویو بہت پریشان تھا میں اس وقت بھائی نہیں تھا ساتھ گئے والا صاحب گئے تھے تو پورا صاحب یہ گیاں میں بیٹھا رہاں کوئی سوال جواب نہیں دیکھ رہا تھا ویڈو کے نظر آ رہے تھے جو ادھر عویزہ فیسر تھے اور لڑکیں تھے میری فائل کو لے کے بڑے دیاں سے دیکھ رہے تھے تو جو ادھر ایک لڑکا ادھر عویزہ فیسر اس نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ یہ بتاؤ تمہارا کیا پروف تمہارے پاس کوئی ہے میں نے کہا ہے وہ ایڈمیشن لیٹر میرا پروف ہے تو کہتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ کوئی اور پروف دو میں نے کہا بس یہ یہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کے علاوہ کوئی اور پروف دو کوئی کوئی ریووک کا پروف ہاں جی میں نے کہا بس یہ ہی ہے میرے پاس پروف تو کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی اور پروف دو تو پھر بات آگر کریں گے میں نے کہا نہیں یہ ہی ہے میرے پاس پروف کہتا ہے اچھا میں سیئو سیڈسکیشن کرتا آپ بیٹھیں تو پھر پانچ منٹ بیٹھا تو اس نے میری تصویر لے کے سکنے چلو گیرا لیے تو میرے پہلے تھے چار پانچ لڑکے تھے وہ بھی آپ کی طرف سے گئے ہوئے تھے ان کا انٹرویو میرا بلکل آخر پہ انٹرویو ہوا تو جو گوری تھی اس نے نا مجھے پہلے سوری کیا کہ میں نے آپ کو امازدہ آپ سے کر دی ہوں کہ آپ نے اتنا ویٹ کیا تو کہتا ہی کیا ہوا کیوں نہیں گیمین کا لاش ٹائم میرا ویزا ریووکڈ ہو گیا تھا تو اس نے صحیح نہ ایسے جیسے اچھا بندہ ہے اس نے کہا کہ مجھے سوری میں سوری کرتا ہوں آپ سے مجھے معاف کر دو کہ ہم سے ایسی ایسی غلطی ایسی ہو گیا تھا یہ جو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کچھ سوال نہیں کیا میرا اس نے نا پاسپورٹ کا نمبر نا سسٹم میں ڈالا ساری ڈیٹیل آگے نیچے آگی سکرین کے اوپر اس نے کہا کہ بھائی کے بتا بارے میں نے کہا میرا بھائی کا نام اسنہ انفیار بزنس کرتے ہیں ایسے تھی کہتے کہتے کہ تمہارے تو فادر یہ کمپنی میں جاب نہیں کرتے میں نے کہا بلکل کرتے کہتے کہتے یہ ٹھیک ہے پھر اس نے میری سٹیٹمنٹ چیک کی تو کہتے یہ جو فیس پے کر رہا تو کہتے آخر میں اس نے کہا کہ آئی ایم سوری مجھے معاف کا دو یہ جو سارا مسئلہ ہوا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے بولا فیس پے کر کے آگے ماشاءاللہ ویزا ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی لیٹ نہیں ہوگے تم بلکل ان ٹائم جہا سکتے ہیں بلکل دوبارہ ہم آئی طرح مڑ کے نہیں دیکھنا ٹھیک ہو گیا بہت لمدی ڈیفرنٹ اور یونیک سٹرگل کی اور بہت برداشت کیا اس نے اور انویسمنٹ بھی کی چیزوں کو بھی انویس کیا ٹائم کو انویس کیا سٹرگل اور ٹاف ٹائم کیا چھوٹے بھائی تھے ہم بھی میں بھی موٹیویٹ کر رہا تھا اس نے بھی کر رہے تھے فادر بھی بری تھے سب ہم اس کو کہا رہے تھے کہ کوئی بری میں انشاءاللہ آسانی آئی بھی اور الحمدللہ آگے کیا رہنا چاہیں گے اس نے کیا رہا بتائیے اللہ پاہ نے فرمایا جو سپر گھر دے پھل بھی سیدھوں ملتا ہے کیونکہ میرے پیر صاحب ہیں حضرت قلعہ علی شریف کے وہ میشہ یہی کہتے ہیں کوئی بارنی امتحان ہوتا ہے بندہ گزر ہی جاتا ہے میں یہی بات ذہن میں رہتا ہے جب کبھی بھی پریشان ہوتا ہوں کہ یہی سوئی تو کوئی بار نہیں اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے وہ ظاہر اس سے بہتر کچھ مجھے نوازنے کیلئے دکھتا ہے تو یہی میرے مائن میں تھا یہ بھی پریشان تھا لیکن یہی بات 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 ذہن میں ملاتا تھا اگر اللہ پاک جانا وہ بہتر کریں کیونکہ اس نے اگر مجھے اس سے امتحان ہوتا ہے الحمدللہ صاحب جائے تمہاری تو چولڈر میں بہت زیادہ تھا ایک طرف میں تھا ایک طرف فیملی تھی بلال تھے یومنورسٹی تھی انویسمنٹ تھی پھر بڑے ہرڈلز تھے سارا کچھ تمہارے شورتات پہ ہلا ہے بلکل ہی سارے یہ سارے یہ سارے کیونکہ میرے کار کار فیجی آدھے بڑا بھائی بھی تھا بلال ہم ویرہ بہت کچھ آیا ہے بلال ہی سارے کارید اس میں ملاتے ہیں اس میں بہتر رہی سارے ہیں کے سارے ہیں بلال ہی سارے ہیں رہا ہے حسنین پیرنٹس ان کے فرینڈ اور فر اول آف ہمارے آپ کی ٹیم نے بہت زیادہ میند کی ہے ایک ایک پوائنٹ پر جو ہے نا جیسے ہی کچھ پریشانی بنتی تھی میں مہم سے پوچھ لیتا ہی یہاں کو قوال موسکی کر لیتا ہے بلکل کرتے ہیں یہ اشیو ہے اس کے بارے میں مجبتان ہے تو جیسے بھی آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو جیسے ایک چھوٹے بھائی کو بتاتے ہیں آپ کی ٹیم نے بھی ایسی سپورٹ دیا اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ